ایک نوجوان آئے حضرت کیا کریں بدنظری نہیں چھوٹتی بھئی اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا پھر تو بدنظری چھوٹ جائے گی اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوا تھا تو کیسے چھوٹے گی بھئی پھر میں نے اسے ایک طریقہ سکھایا میں ان کا دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی غیر کی طرف دیکھیں اور اس وقت اس لڑکی کا خامد آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا باپ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو کیا اس وقت آپ اس کو بری نظر سے نظر اٹھا کے لڑکی کو دیکھیں گے حضرت نے کہا جی نہیں اگر اس کا خامد پاس ہے تو خامد تو میرے ساتھ جگڑا کرے گا لڑائی کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو خامد دیکھ رہا ہے ہوگا تو میں اس کی بیوی کی طرف نہیں دیکھوں گا میں نے اس بات پہ جب اس کو اچھی طرح پکا کر لیا پھر اسے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ہمارے عقابے نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ بدنظری کرتا ہے اس کی نظر اس عورت پر بعد میں پڑتی ہے اس سے پہلے اللہ کی نظر اس بندے پر پڑ رہی ہوتی ہے تو بندے کی نظر غیر محرم پر بعد میں پڑتی ہے اللہ کی نظر بندے پر پہلے پڑتی ہے اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا تم ادھر بھی دیکھ رہے ہو ادھر بھی دیکھ رہے ہو ادھر بھی دیکھ رہے ہو للچائی نظروں سے اس کو بھی دیکھ رہے ہو تو ہماری ان بد آمالیوں کا پھر وبال ہمیں بگتنا پڑتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالی آسمان سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دنیا کے لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے چنانچہ یہ گناہوں کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کی زندگی گزارتے ہیں اور اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائے ہماری دعائیں قبول فرمائے ہمارے کاموں کو سمار دے ہمیں دنیا میں عزتیں دے محبت دے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نیکی کو بھاگ بھاگ کے کریں اور گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں اسی بھیجا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن واملوکم یہ عزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے چنانچہ تفسیر روح علمانی میں لکھا ہے کہ احسن واملہ بہترین عمل کا معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اسراؤ فی الخیر جو نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرے بھاگ کے نیکی کرے وعوراؤ من الماسیہ اور ماسیت سے بچنے میں دوسروں سے زیادہ جلدی کرے ایسا بندہ آسن عامال کرنے والا ہوتا ہے موسیقی